لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اچھا جنت کا نا ایک قرآنی تصور ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جا بجا جنت کی تفصیلات بتاتے ہوئے پانی کے چشموں دودھ شہد اور شراب کی نہروں پھلوں باغات گھنے سائیوں ٹھنڈی چھاؤں پرندوں کے گوشت اسی طرح نادر اور قیمتی مسندوں کا ذکر ہے پھر حور و قصور کا ذکر ہے دنیاوی اعتبار سے یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان ان کو عیش و عشرت کے نقطہ نظر سے دیکھتا ہے اور اسی طرح یہ سمجھی بھی جاتی ہے اس لحاظ سے بعض ملہد اور بے دین عدیب اور شاعر لوگ انہوں نے عجیب و غریب سا نقشہ کھینچا ہے جنت کا جس کے اندر ایک جنت گویا ایک عشرت قدے کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ وہاں عیاشیاں ہو رہی ہیں اور دنیا میں جو پارسائی اور تقویے والے لوگ تھے تو گویا جنت میں داقل ہو کر انہوں نے اپنا تقویے بھی چھوڑ دیا اپنی پارسائی بھی چھوڑ دی اور یہ سارے لبادے اتار کے پھینک دیا تو گویا یہ معلوم ہوتا ہے ان لوگوں کی دی ہوئی تشریحات سے کہ یہ لوگ تو بس کوئی دھوگی قسم کے لوگ تھے بس جنت ملتے ختم بلکل ویسے ہی ہو گئے جیسے دنیا پرس لوگ ہوتے اب اس کانسپٹ کو بھی ٹھیک کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے اور ایک مقصد اس درس کا یہ بھی ہے کہ جنت کا صحیح معنوں میں مفہوم جو ہے وہ اکلوں کو دیا جائے کہ جنت کیسی جگہ ہے اور یہ ایسی جگہ نہیں ہے جس طرح یہ پیش کرتے ہیں کہ وہاں شادیانے ہیں اور رباب کی محفلیں ہیں اور خوروں کے حجوم ہیں وہ اہل جنت کا دل بہرا رہے ہیں کہ جنت ایاشی کا کوئی اڈہ ہے وہاں میکدیں ہیں میکش ہیں ساقی ہیں تو اب جنت بنانے والے اور جنت کی خبر لانے والے سے پوچھیں کہ جنت کیسی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کا استقبال کرنے والے فرشتے سلامون علیکم کہیں گے اور یہ کہہ کر ان کا استقبال کریں گے جو ایاشی کے اڈے ہوتے ہیں دنیا میں کیا وہاں پر اس طرح کی گریٹنگز ہوتی ہیں پھر جہاں داخل ہونا ہی سلامتی کا موجب ہو وہاں پھر گناہ کا رنگ دال کے پیش کرنا یہ تو سراسر زیادتی ہے پھر وہ کہیں گے طب تم بہت اچھے رہے یہ کہہ کر انہیں مبارک بات دیں گے جس پر پھر جنتی لوگ الحمدللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے یہ سورہ زمر کی آیات ہیں سیونٹی تھری سیونٹی فور یہ سب قرآن سے بتا رہا ہوں اچھا اہل جنت جو ہے ہر سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تذبیع سبحان اللہ کہیں گے اللہ کی تمہید الحمدللہ کہہ کر بیان کریں گے جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو السلام علیکم کہیں گے جب آپس میں گفتگو کریں گے تو اس کا خاتمہ الحمدللہ رب العالمین پر ہوگا یہ بھی سورہ یونس میں آپ چاہیں تو آیات نمبر دس میں پڑھ سکتے ہیں یہ ساری باتیں موجود ہیں پھر قرآن میں سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ کوئی فضول بےہودہ فخش جھوٹی اور لغب بات نہیں کریں گے اور نہ سنیں گے اچھا جنت کی ہوریں اہل جنت کے لیے یقیراً سامان لذت مہیا کریں گی لیکن یہ ہوریں نہ آوارہ مزاج ہوں گی نہ بے پردہ ہوں گی نہ بے حیاء ہوں گی نہ ہی غیر محرموں سے آنکھیں ملانے والی یا لڑانے والی ہوں گی بلکہ انتہائی شرم و حیاء کی پیکر ہوں گی نیک سیرت ہوں گی باپردہ ہوں گی ایسی ہوں گی جنہیں ان سے پہلے جنتیوں سے پہلے جس جنتی کو عطا کی جائیں گی ان سے پہلے کسی نے نہ چھوا ہوگا اپنے شہروں سے پیار کرنے والی ہوں گی سورہ رحمان اٹھا کے دیکھ لیں آیہ نمبر 56 سے 70 تک سورہ واقعہ دیکھ لیں آیہ نمبر 22 23 35 37 سورہ بقرہ آیہ نمبر 25 کئی آیتیں ہیں اس زمن میں اچھا قرآن مجید کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ انتاظہ لگانا مشکل نہیں کہ جنت بلا شبہ ایش و اشرت کی جگہ ہے لیکن اس ایش و اشرت کا تصور تقویہ نیکی پریزگاری پاکیزگی ان سے ان میاروں سے وابستہ ہے تو جنت کا ایک میار ہے لیکن دنیا پرست لوگ دنیا والوں کو اٹریک کرنے کے لیے جنت کو بھی دنیا جیسا ہی بنا کر پیش کرتے تو وہ جو اپنے ذہن کا گند ہے وہ دوسرے ذہنوں میں انتقل کر کے معاذ اللہ جنت جیسی پاکیزہ چیز کے میار کو یوں بیان کرتے یہ وہی جنت ہے جس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن سے دنیا میں کیا تھا جسے وہ اپنی تمام تر محنت اور ریاضت کے باوجود حاصل نہ کر پائے یہی عباد الرحمن جب جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں تقویہ نیکی پریزگاری پاکیزگی ان تمام میارات کو جن پہ وہ زندگی دنیا میں گزارتے رہے تھے انہی میارات کے اوپر وہاں پر بھی زندگی گزارنے کا ایک موقع فرام کریں گے اور وہ عبدی زندگی ہوگی تو جن چیزوں کا خیال یہاں رکھنا تھا وہاں تو ان چیزوں کا اور عالی خیال ہے تو جنت کے اس ماحول کو سامنے رکھی اور پھر لمحے بھر کے لئے تصور کیجئے کہ کون سا ایسا مسلمان ہوگا جو جنت میں داخل ہونے کے بعد خور و قصور اور مشروبات سے پہلے اپنے محسن عاظم حادی عالم شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الانبیاء سید الادقیاء کے رخ انور کی ایک جھلک دیکھنے کی جڑپ نہ رکھتا ہوگا تو یہ ایک عجیب سا کانسٹ پیش کیا جاتا ہے وہاں تو جو مومنین داخل ہوں گے ان کے تو نگاہ اپنے رب کی طرف ہوگی وہ تو تڑپ رہے ہوں گے کہ ہمیں کوئی موقع ملے ہم اب بھی اپنے رب کی حمد بیان کریں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کی ایک جھلک دیکھنے کے لئے تڑپ رہے ہوں گے تو اب دیکھیں نا یقیناً عربوں نہیں بلکہ کھربوں نفوس قدسیہ جن میں انبیاء بھی ہیں سلحاء بھی ہیں شہداء بھی ہیں عبرار بھی ہیں خیار بھی ہیں علماء بھی ہیں فقہاء بھی ہیں وہ سب شامل ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے منتظر ہوں گے تو میرا بھائی کون سا ایسا جنتی ہوگا جس کے دل میں شجر اسلام کی اپنے خون سے آبیاری کرنے والے اشرہ مبشرا شہداء بدر شہداء احد اصحاب شجر یعنی بیت رزوان خدیبیہ والے اور دیگہ صحابہ اکرام کو ایک نظر دیکھنے کا شوق اس کے کیسا تڑپ رہا ہوگا اس کا ذل کہ میں ان لوگوں کی تو پہلے زیارت کرلوں باقی چیزیں تو بعد میں آئیں گی پھر تابعین ہیں تبا تابعین ہیں کتنی عظیم ہستیاں ہیں حور و قصور اور محلات میں تو بعد میں جاؤں گا پہلے سیدنا عبدالقادر جلائی رحمت اللہ علیہ کا تو ایک زیارت ہو جائے سرلی سقطی کی زیارت ہو جائے جنید بغدادی کی ریاض زیارت ہو جائے اپنے بڑے بڑے بزرگان دین شاہ علی اللہ کی دیا زیارت ہو جائے شاہ علی اللہ محدد دھیلوی کو ایک دفعہ دیکھ لوں اب یہ ساری تڑپیں بھی تو ہوں گی اللہ والوں کو ایک دفعہ دیکھ لوں اللہ اکبر تو بلا شبہ حور و قصور اور مشروبات جنت کی نعمتوں میں سے لیکن یہ نعمت جنت کی زندگی کا ایک جز ہے مکمل زندگی نہیں ہے جنت کے پاکیزہ صاف اور سترے ماحول میں اہل جنت کے لئے حور و قصور کے علاوہ بھی بہت سارے مشاغر اور دچس بھی آنگی جن سے ہر جنتی اپنی اپنی رغبت اور اپنے اپنے ذوق کے مطابق اپنے آپ کو مصروف رکھے گا دین اور مذہب سے بیزار قرآن اور حدیث سے ناشنا بیچارے ان دانشوروں کو کیا معلوم کہ جنت میں اہل علم کے لئے اللہ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کے قرار کے لئے حور و قصور کے علاوہ کیا کیا نعمتیں رکھی جنت کا حدود اربع جنت کی زندگی سبحان اللہ پتہ ہے وہ کو عربی زبان میں جنت جو ہے وہ باغ کو کہتے ہیں یہ لغوی معنی ہے اس کی جمع جو ہے وہ جنت ہے اور جنان ہے یعنی باغات اس جنت کا حدود اربع کیا ہے اس کا ٹھیک ٹھیک انتازہ لگانا ادراک لگانا نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن ہے قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں کیا فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَا کوئی نفس نہیں جان سکتی کہ ہم نے کیا چھپا رکھا ہے لہم ان کے لئے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک مِن قُرَّتِ اَعْيُنِن ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لئے ان سے کیا چھپا رکھا ہے اور یہ بدلہ این عمال کا جو وہ کرتے تھے جزائم بِمَا کَانُوا يَعْمَلُ تو ایسی جگہ ہے کہ جس کے بارے میں نہ کسی نے سوچا نہ کسی دل میں خیال آیا نہ کسی ذہن میں گمان آیا نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی ناکھ نے سنگا نہ کسی حاضر نے اس کو ٹچ کیا فیل کیا محسوس کیا وہ جنت ہے قرآن و حدیث کے متعلقے سے جتنا کچھ سمجھا جا سکتا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ جنت ایک ایسی مملکت خداداد ہوگی جو ہماری اس کرعہ زمین کے مقابلے میں بلا مبالغہ عربوں نہیں کھربوں گناہ سے زیادہ وسیع و عریض ہوگی این ممکن ہے کہ جنت کے کسی بڑے شہر کا ایک چھوٹا سا محلہ یا ایک معمولی سا قصبہ ہماری اس زمین سے بھی بڑا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں داخل ہونے والے آخری آدمی کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب اسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی تو وہ عرض کرے گا یا اللہ اب تو ساری جگہ پر ہو چکی میرے لئے کیا بچا ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر تجھے دنیا کے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کی مملکت کے برابر جگہ مل جائے تو خوش ہو جائے گا تو بند عرض کرے گا ہاں یا اللہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے جاؤ جنت میں تمہارے لئے دنیا کی بڑی سے بڑی مملکت کے برابر اور اس سے دس گنا زیادہ جگہ بھی ہے اللہ اکبر دنیا کا سب سے بڑا ملک اس کو آپ ٹین ٹائمز کر لیں یہ آخری آدمی جو جنت میں داخل ہوگا اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے درجہ صحیح کی روایت ہے تو جنت میں داخل ہونے والے آخری آدمی کو اتنی جگہ عطا فرمانے کے باوجود جنت میں اتنی زیادہ جگہ بچ جائے گی کہ اسے پر کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ ایک دوسری مخلوق پیدا فرمائیں گے یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے جنت کے درجات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سو درجے ہیں اور ہر درجے کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ یہ امام ترمیزی کی روایت ہے جنت کے سایدار درختوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک درخت کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ گھڑ سوار سو سال تک اس کے سایہ میں سفر کرے تب بھی سایہ ختم نہ ہوگا یہ بخاری شریف کی روایت ہے سورہ دہر کی آیاء نمبر بیس میں آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالی کیا خرماتے ہیں کہ جنت میں تم جدھر بھی نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اور ایک بڑی سلطنت کا سرو سامان تمہیں نظر آئے گا دنیا میں خواہ کوئی شخص فقیر ہو کسی حال کا ہو جب وہ اپنے عمال خیر کی بنابر جنت میں جائے گا تو وہاں اس شان سے رہے گا کہ گویا کوئی عظیم الشان سلطنت کا مالک ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ تفسیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں کہ جنت کے بارے میں کیا کیا خوبصورت بات علماء نے جمع کی کیا خوبصورتی سے ان کو ایکسپلین کیا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جنت میں انسان کیسی زندگی بسر کریں گے اہل جنت کے ذاتی اوصاف کیا ہوگے اہل جنت کی خان کی عائلی خاندانی زندگی کیسی ہوگی اہل جنت کا رہن سہن کیسے ہوگا ساری تفصیلات موجود ہیں انشاءاللہ تعالی پھر کسی درس میں ان تمام تفصیلات کو ہم جمع کرنے کی کوشش کریں گے وَمْعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا